دوستو آج ہم جس ویڈیو کر ایکٹر میں جا رہا ہے اس کا ڈائٹل ہے اسیہ کپ دو ہزار بائی فائنل پاک میڈیا پبلک ریاکشن اور سیرلنکا تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد اب یہ بیکارستان جا کے بولے گا میرے دو دو انڈے میرے دو دو انڈے گاڑی دلوائیں گے محمد رزوان کو میرے بس میں ہو تو میں اس کو سائیکل بھی نہ دوں تو اپنے پڑوں سے بہت بڑا جو ہے نا کچھ خبری آ گیا ہے اور وہ ہے کہ شیلنکا نے اپنا چھٹھا ایسیا کب جیت رہا ہے اور اس ایسیا کب میں پاکستان کو سیلنکا نے دوسری بار مات دیا ایک بار ٹاؤس ہار کا اور ایک بار ٹاؤس جیت کر مطلب آج کی میچ میں شیلنکا ٹاؤس ہار گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی کیا گجب کا مطلب سیلنکا نے آج ایفرٹ ڈالا ہے اپنے گیم میں بہت جب درز ڈیزارب کرتا سیلنکا جیت کو تو کانگریچولیشنز جو بھی سیلنکا کے ساتھ ویور ساتھ ہے نہیں میرے بٹ جو بھی دیکھ رہا ہوگا جو بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے ان سبھی کو بجائیو اور مزا لیتے ہیں اب اراؤن سے تین چار دنوں تک پاکستانیوں کو مزا آئے گا ٹرول کرنے میں بہت مزا آنے والا ہے تو فٹا فٹ دے ہوئے اس ویڈو کو دیکھئے سب سے پہلا ریاکشن ہے پاکستانی میڈیا کا اور ابھی بہت سارے ریاکشن آنے والی ہیں تو دستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی انڈے پہ کون گیا رہے بھائی پکھر زمان گل خان this is پکھر زمان گل خان انڈے پہ آنڈ بھائی this is پکھر زمان گل خان اس انڈے پہ آؤٹ بھائی and second number پہ بھائی oh بھائی hero hero of the year بھائی اس کے نام اس کو نہ بدعوہ لگیے رہے سالوں کو انڈیا اور افغانستان کی بدعوہ لگی رہے سالے نے دو دو انڈے کمائے اب یہ بیکارستان جا کے بولے گا میرے دو دو انڈے میرے دو دو انڈے گاڑی دلوائیں گے محمد رزوان کو میرے بس میں ہو تو میں اس کو سائیکل بھی نہ دوں اب بھائی تم ہی تو وہ بھلے پاس تھے جو سیٹ ہوئے تھے اب تس سے تسٹرائک ریٹ کیا رنہ بول کرکٹ اٹھاون گیندے پچپن رن اب دوپ کے مر جاؤ تم لوگ یار پاکستان کرکٹ کا جنازہ اسی دن اڑ گیا تھا جس دن سرفراز جیسے شفیق کپتان کو بھار کیا تھا ہماری بات اگر غلط ہو جائے نا سو آنے یہ جو بنتے ہیں گلی مولے کے کرکٹ ٹیپ بول پہ کبھی ٹیپ بھی نہیں چڑھایا ہوگا خبریں دو اس نے اس کا پاکٹ مار لیا اس کلالی نے اس کو بلہ مار دیا تمہیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے بائیس گز یہ تمہیں راجہ پکشا نے سمجھایا ہے کہ آپ نے گیم کو ری موڈل کیا ہے اور ماسٹر سٹوک بائی کرس سلور ووٹ ٹو سینڈ دننجیہ سلور ون ڈاؤن ٹائمنگ سے جو اس نے مومینٹم بنایا چار پاچ چوک کے مارے مطلب دیٹ ووز آسم اور ٹروفی اس لئے انڈیا فائنل میں نہیں آیا کہ سری لنکا کو مومینٹم مل گیا تھا آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو اپنے ہی ملک میں بیٹے ہوئے لوگوں پر الزام تراشیاں کرتے ہیں آپ لوگ اپنے ہی ملک کے لوگوں پر کہ تم پاکستانی نہیں ہو تمہاری آنکھیں کھولتے ہیں یہ بے وکوب بنا رہے ہیں تمہارے ہمارے بچوں کو کرکٹ میں اتنا موقع نہیں ہے غائب کر دیا شانہ وازدانی کو یہ کھیلنے جو اٹھاون پہ پانچ کرنے کے بعد ایک سو ستر کروا گا اور یقین کرو راجہ پچھا آخری دو اور میں تھک گیا تھا آخری کی دو بولوں سے پہلے جو دس گن دیتی اس میں وہ نہیں مار سکا اس طرح سے ورنہ ایک سو پچیاسی بھی ہو جاتا یہ حال ہے اس ٹیم کا یہ کینگ ہے آپ کا چھے میچ دس ٹو شیل پاس یہ کیسے پاس ہوگا تم تو اپنے گھر میں جہاں تمہیں آئیڈیل جب بول ایک گھنٹے بعد آتا ہے وکٹ پہ وہاں تم رنج نہیں بنا سکے یار شرم کا مقام ہے کس طرح سے سری لنکا اور ایپسلوٹ بیمبوزل بیمبوزل دنڈا میرے پیارے فینس کوئی کسی پہ انگلی نہیں اٹھائے گا اور اس نوٹ اوور انٹل اٹھ اوور اب کب تک چلے گا اس منجن پہ میرے گھنٹے کے کینگ تورے پرفارمنس ایک لی چھے میچز میں انہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تُو بلے باز ہی نہیں ہے کہ تیری فارم کا مسئلہ ہو تُو بلے باز ہوگا تو فارم کا مسئلہ ہوگا تُو ایک سٹیک پیڑا رہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور وہ جو تجھے گریٹ کہتے ہیں وہ تمام پاکستان کو بیوکوف بناتے ہیں کیونکہ وہ تیرے کندے پہ چڑھ کے تیری جو جوڑ جاڑ کے رنز ہیں اس کے اوپر پیسے بناتے ہیں تجھے کسی اور دھندے میں لگا دیا تجھے سادشوں میں بونکار انہوں نے تیرا کپتان کھا گیا سب سے پہلے ساری ذمہ داری تیرے پہ ڈال دی آج لگ گائے نا اب اس مریوی ٹیم نے جن کے کھانے پینے کے پیسے نہیں جن کے پاس یہ شیکپ میں آنے کے لیے پیسے نہیں جن کے پاس ہوتل میں کوئی شاپنگ کے لیے پیسے نہیں انہوں نے مارا ہے مطلب شرم کرو یار لانت ہے تمہاری اس اپروچ کے اوپر جو تمہیں بچاتے ہیں لانت ہے تمہاری اس انٹینڈ کے اوپر جس سے تم پوری پاکستان کی کرکٹ فیٹینٹی کو بیوکوب بناتے ہو اور لانت ہے ان لوگوں کے اوپر جو سالیک ڈومیسٹک میں کچھ نہیں کر سکتے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے اوپر بات کرتے ہیں اس کلپ سوج گھٹیا پن کے وہ لچر لوگ وہ بھی ذمہ دار ہیں اس گھنٹے کے کنگ کے ساتھ میں ہوں جو بولتا ہوں گھنٹے کا کنگ اور پروف جائے یہ میں نے بتا دیا ہے یہ ساؤت افریقہ کے بات دوسرا سب سے بڑا چوکر پروف ہوا ہے ٹی ٹویٹی ورلڈ کپ سیمی فانل ورلڈ کپ کی سب سے بہترین ٹیم سب سے ویک ٹیم جس کی سٹینٹ کوئی نہیں اس سے ہن لگ گئے چوتیر پہ انتالیس اپے یار مطلب تم بیوکوب بناتے ہو پاکستان کے لوگوں کو کن کن لوگوں کے چانسس کے اوپر ٹیلنٹ کے اوپر تم چڑھ کے بیٹھ گئے ہو اور تمہارے جو فنکار جو سوشل میڈیو کو پر کی بورڈ واریئر بن کر کودرے کی کوچٹ کرتے ہیں ان کے گھروں میں سٹف ہے ماتا بچوا دیا لالتیں تیرے اوپر پورے دن سے بچے جزار کر رہے تھے کہ آج میرا گھنٹہ آئے گا وہ کچھ بجائے گا پہ تیری خود بجی پڑی ہے فیلڈر لے کے آؤٹ کی ہے دوسری مرتبہ ساری لنگا نے اس دن شورٹ بیٹ وکٹ پہ تجھے کیج کروایا آج تجھے پیچھے کیج کروایا یہ تیری اپروچ ہے ایک سو ستر دیکھ تیرے بھٹ پڑی تھی ٹاگو کے نیچے سے سب ہی دکھل پڑی تھی اب پہ پہلی بول پہ نو رن لینے کے بعد بھی تیرے گھنٹے کے جترے ہیں وہ چھے اور میں سیتیز ہی کر سکے کہاں سے لے کر آوگے راجہ پکشا ٹائم یہ آسیف علی کے نمبر پہ کھیلتا ہے جس کو روٹیٹ کر دی آتی ہے جو مینوور کرتا ہے جو کسولیڈیٹ کرتا ہے اور آخر میں آکے گھوسا کے دیا اس سے بمبو تیرے تھے میرا شیر ہے یہ آئی پی ایل کی ویڈیوز اٹھانا میں نے کہا تھا دس گائے ہے سم سیریس پوٹینشل بھنو کا راجہ پکشا ہے سم سیریس پوٹینشل پوٹینشل دیکھتے ہیں شوٹ نہیں دیکھتے ابے ادھر سکرین لگی ادھر سکرین لگی ادھر سکرین لگی پورے پاکستان میں سکریننگ لگی تھی تیرے اس گھنٹے کی ٹیم کو دیکھنے کے لیے یہ پرفارمنسز ھکل کر آئی ہے اس بات کر چڑھا بیٹھا ہوا ہے آئی چی سی کے اوپر ارٹالیس بولے پچپرنان اس بات کی لانت دیکھنے کے لیے آج کے دن مود ہو کے نکلا تھا آدمی کے چلو بھائی اس کو بھی دیکھ لیتے یہ آج کچھ نہ کچھ اکھاڑ لے گا عشق اب کے اندر ابے تیری جنم بھو بھی ہے یہ جانس پہ تجھے لانت پڑھی ہے اور وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ نہیں یار بیک بوائز ابے یہ گھنٹے کے بوائز اس سے بہتر وہ بچے ہیں جو ڈومیسٹک میں کالے پی لے ہو گئے مگر نیشنل ٹیم کی طرف ان کو آنے دیں کیونکہ یہ ایک نیکسز ہے یہ ایک سادشی ٹولہ ہے جو بیک آب ہے پاکستان کرکٹ کے اوپر اور بہت سے کسی بچے کو آنے نہیں دیتے وہ ہی جوڑ جڑ کے گھلاتے ہیں آہ نواز میرا پندرہ ہوا نواز دھانی سے کوئی گلے نہیں ملتا عاصف علی کو سندھی ڈوپی آجرک والی ویڈیو چل لگی ہے اب یہ کوئی فیسٹیول میں گیا ہے کیا وہ ہاں اس کو مسخرا بنا کے رکھتے اچھا عاصف علی کو کتنا روکتے ہو تم لوگ دیڑ سو چھکے مارتا ہے بڑھ گئے تیرے چھکے چھکے نہیں چھکے والی پارٹی کی طرح اس کو آنے نواز کو پروموٹ کیا خوشدل آ گیا عاصف کا آیا شناکہ کی طرح مو کے گیند کو نہیں مار پایا وہ شناکہ بھی شاداب کے بعد بلہ زمین پہ مار گئے وہ بھی چھکے والی بولتی اور وہ جو حسر انگا نے عاصف کو بول کیا میری بات یاد رکھنا میں جو شروع دن سے کہتا ہوں عاصف علی کسی آرڈینری آرڈینری سپنر کے اگینج بھی بہت ہی کمزور پلیئر ہے پہلی پریس کونفرٹی کی ازار علی کی میں نے کل دوبارہ دیکھی ہے جہاں پہ جہاں پہ آسٹیلیا جنرلیس پودری ہے کہ پاکستان میں کہا رہتا ہے رہے ہو تم لوگ یاد بیٹھ کر ہمیں پتہ ہے تم لوگ کی چالبازیاں کیا ہے آج آج وہ جو گدیڑا قیوم کا ایک نمک حرام کومنٹری کر رہا ہے بھائی اس نے آج ملک کا چاند بھی پکا کرا دیا ٹی ٹوئنڈی ویلڈ کپ کے لیے دیکھو نمبر چار پہ کس طرح کا گیمبل کی چوکر تے میرے کام سے بابر آدم کی بہت بڑی غلطی ہے کہ اس نے پاور پلے میں کچھ نہیں کھیلا اور آتے ہی چار پاوئنٹ میچنج جو کھیلے ہیں اس میں نیرو سے اوہ بھائی ملک آدم کی ہر طرح غلطی ایک تو سیلیکشن میں غلطی تھی ایک تو سیلیکشن میں بہت زیادہ بڑی غلطی اب دیکھ لیں محمد اسنہین کو اتنے اسکورڈ لگ رہے تھے لیکن انہوں نے اس کے اوور اسنہین کے اوور دنوائے جا رہے تھے لیکن سیلیکشن نے بہت اچھ پر احمد دیا انہوں نے بہت مدد کھلا بہت اچھی کارکرد کی تھی تب ہی تو انہوں نے ایشیا کب میں جیز حاصل کی باقی پہنسطان کی فیلنم بہت زیادہ بہت زیادہ دیکھیں دیکھیں کہ ایک تکرار اور چھوٹ بلا کے اس کو کھان میں زخم ہو گیا تو کھون چال رہا تھا اچھا مجھے اچھا مجھے اچھا 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 لانتی قسم کا بغیارت قسم کا بغیارت نسل کا آدمی ہے مجھے شرم اسی بندے کو عطی بہت بغیارت نہیں ایسا بغیارت کا بچہ پیدا ہو آئے کسی بغیارت ماں کے پیر سے یہ پیدا ہوگا بگیارت کا بچہ پھر تجھے شرم آنی چاہیے بغیارت کے بچے پھر تجھے پاکستان نہیں آرہا تجھے پاکستان international میں لے کے نہیں آیا تجھے پاکستان کرکر سکھائی بغیارت بچے ابھی بھی تیرا کوئی عمر گولی یہ پاکستان پاکستان ایش کب سے آرہا ورڈ کب سے آرہا پہلے ایش کب میں آرہا دو ورڈ کب میں تو آرہا تجھے لانے مارا بھی پاکستان آج بھئی غیطوں کی طرح بھی بات کر رہے مجھے کشی ہو ہمیں اینڈے اور یہ چھپر پہ اٹھ ہو گیا اس طرح کیا دوسری ٹیم وں کے کھلاری چھپر پہ اٹھ نہیں ہوئے کیا کھلاری اٹھ نہیں ہوتے رہتے کھولی کی پرفارمرس دیکھ کر کتنی دیر کے پاس پرفارمرس آئی ہے تو کچھ ہوتا پرفارمرس پوری ہو جاتی بابر نے ایک نئی پرفارمس کی ہم بھی کہتے ہیں اس نے پورا کھیل ہے اس کو پرفارمس کرنی چاہیے اسے کیپٹر میں بھی اچھی سلیکھیں سے نہیں ہوئی اس کو آور کروانے کا موقع بھی اچھا نہیں ملا میں کس کو بالی کروانے کا کہاں پہ ڈینگیاں والی یا بیٹنگ کا ایک میٹھ اثر بھائی وہ ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ مانے رہے ہو سب سے پہلے تھے بھائی انڈین بات کر رہے تھے اس کو بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے بھی آپ ہم سے ہار کے پھر آپ کہہ رہے کہ ہمیں آج بہت مزا آنے والا میڈیا بھی بیٹھ کے پاکستان کی ہار کا ارے بھائی شرم کرو آپ ہم سے ہارے ہیں ٹی ٹونٹی وڈکا میں بھی ہم نے ہی تو آپ کو نکالا تھا آپ کو اس وقت شرم نہیں آئی تھی آپ پھر کہہ رہے ہیں میڈیا پاکستان میڈیا کی ہارنے کی بات سنیں گے اور اب پیشیا میں بھی میرا بھائی آپ پاکستان سے بری طرح آ رہے ہیں ہماری ٹیم سے آپ کی ٹیم بہت بڑی ہے بھائی بالنگ بیٹھنگ فیلڈر تینوں لیا سے بڑی ہے پھر بھی آپ پاکستان سے آ رہے ہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم میڈیا پہ ہسیں گے پاکستان کی میڈیا تو اس کی ہار پہ ہسیں گے یار لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے یار نہیں یہ آپ غلط باپ دارے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم سے جو آپ بھی جیت جائے کو پڑی پاکستان سے آپ کی ٹیم اچھی نہیں ہے آپ کرے یا نہ کرے ہار جانا کو یہ ایک قسمت کی بات ہوتی ہے تو پھر میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں ہار گئے اگر آپ سری لنکا سے ہار گئے وہ آپ بھی ٹیم اچھی نہیں ہے میں سری لنکا آ رہے ہیں میں ایک ایک مقاملے میں آپ کی بولنگ ہے اور یہ دیکھتا ہے میں اتنا کہہ رہا ہوں ہماری بولنگ ہماری بولنگ ہماری بیٹنگ ہماری فیلڈر یہ تینوں شعبے ہمارے انڈیا سے کمزور ہے میں نے یہ بول لے تو یہ بات میں کہا بھائی تو پھر مجھے چھوٹا قرار دے رہا ہے ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں تکڑا نہیں بول رہا میں بول رہا ہوں بھائی وہ ہم سے تینوں شعبے میں تکڑے ہیں پھر بھی پاکستان سے ایشیا کب میں ٹی ٹونٹی میں وہ ہارے ہیں میں صرف اس بھائی کا جواب دے رہا ہوں جو چشمہ لاغا کہ پہلے سب سے پہلے ویڈیو میں آئے کہ میں مزے لینے کے لیے میڈیا پہ آیا ہوں اس بندے کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے آپ ہم سے آ رہے ہیں جو افغانی کو میں نے جواب دیا ویلاغر کو وہ بھی میں اس لیے بولا ہوں اس کو بے شرم بولا ہے کہ آپ پہ ہم سے آ رہے ہیں انڈیا پہ ہم سے آ رہا آپ دونوں ہم سے ہار کے بہر ہوئے ہیں آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں خوش انڈیا کو نہیں افغانستان کو نہیں سری لانکا کی یہ میند کا نتیجہ ہے ایک ینگ خلاڑی لے کے آئے اگر آپ ہمیں ہارنے کا تانہ دے رہے ہیں انڈیا والے تو آپ میرا بھائی تھوڑا سا سوچیں آپ بھی تو آ رہے ہیں اس سے سری لانکا سے آپ بھی تو آ رہے ہیں لیکن یا تو آپ جو آ رہے ہیں تو تب بات کرتے ہم ہار تسلیم کر رہے ہیں کسی خلاڑی کا گار نہیں توڑیں گے کسی خلاڑی کی دیوی بہن بہو کو گالی نہیں نکالیں گے کسی کے ہم گنڈے نہیں پھینکیں گے کسی کو کچھ نہیں کہیں گے ہاں ٹیم میں تبدیل ہوگی کوئی اچھا نہیں کھیلا اس سے بہر نکالیں گے تو نیا خلاڑی لے آنگے انڈیا میں بھی یہ ہوگا لیکن انڈیا کے خلاڑیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے جس طرح خلاڑیوں کے ساتھ کیا جاتا گھار توڑا جاتا ہے ان کو ملک سے پتر کیا کیا بولا جاتا ہے یہ نہیں ہو رہا چاہیے میں تھا پہلے ہار ہوتی ہر کام میں بھئی بعد میں جیت ہوتی ہے برداشت کرنا سیکھو ہم تو تیرہ بار پاکستانی یاڑے انڈیا سے تیرہ بار پہلے ہیں ہم پھر بھی کہتے ہیں جیتو یاڑوں کوئی بات نہیں پھر سے ہم تو کوئی کلالی کو نہیں مارا کسی کو کچھ نہیں کہا بھگر زمان دیکھ لیں گی چھے میں اس کی کوئی کارو کرتی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو بار نکالیں گے بھئی اسے بھائی نکالنا چاہیے تھا پہلے ہی سیمی فیرل کے جو بھئی کھلتی ہے نا کھلتی ہے جب حیدر علی بیٹھا ہوا ہے اب یہ ایک اور کھلا رہی ہے کیا اس کا نام ہے لڑکا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا اس کو کھلا لکھتے ہیں حیدر علی کو کھلا لکھتے ہیں حسنین کی جگہ پہ دانی کو کھلا لکھتے ہیں شہر ملن لے آتے ہیں بھئی اور بھی کھلا لکھتے ہیں نہیں وہ سلکٹ نہیں تھا چلو ٹیم کھیل رہی ہے اب بالنگ بابرہ تو سب دیر اچھے تھے پاکستان اور انڈیا کا مہتر ہے مارڈ کپ کا شاید برخواست ہے یا عیشہ کا مہتر ہم نے جاہا تھا جس میں ایک بار یہ اہوٹو آس کے بعد اس نے سینٹری کی تھی وہ انڈیا اور پاکستان جیتا تھا تاب سے لے کر آئے تاکش میں کوئی کار کر دی نہیں بھئی بھائی اس کی کرا سر وجہ آپ کو پتی نہیں چل رہی جو کوئی سیاست میں ہوتا ہے ہماری سیاست ہے ایسا ہمارے کرکٹر بورڈ میں بھی ہے مردی کے بندے حالت سے پسند کے سفارش پہ پیسے لے کے آتے ہیں جتنا مردی اس سفر پہ اٹھتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں مہینے کے بعد فیس بھی مل جانی ہے بیعت کی فیس بھی ادھر بورڈ سے بھی فیس مل جانی ہے سب کو تو ملتے ہی جانا ہے ایک میچ کھلنا ہے تو ساکھ پورا انہوں نے نہیں کھلنا کیونکہ انہوں نے پیسے دی ہوتے ہیں سفارش پہ آتے ہیں یہ ہوئی اس کی وجہ سے خوش دل دیکھ رہے ہیں جی فقدر دمان دیکھ لیں اور بھی ایسے کھلاڑی ہیں جی بلکل انہوں نے کھل لیں گی آتا بیٹن کھلنا آتا جی وہ پاکسانی کرکٹ بورڈ میں جی پاکسان ٹیپ کی نمائندگی کر رہے ہیں حالکہ جو اس کابل ہے وہ بھائی بیٹنگ ہوئی آگو ٹیپ واپس آئیے آپ جیارمنٹ سب بیٹیں گے وہ خود میں دیکھ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھی کس کی کار کا کڑ کی ہے بالنگ کی س火 ہوا ہوئی؟ بیٹنگ کیس کیس طرح ہوئی؟ خوبی سلی بیٹنگ کیس طرح ہوئی؟ بیٹنگ بیٹنگ کے कس کو کس کے پر نمبر میں پہلے لانا تھا؟ وہ سکتہ ہیں کہ ا صحر بار پیلگ پہلے دینی Ink포 Warner اسے ہوگیں جی زیادر دار تکی کی باین ک frosting پر فوکس کرنا جائے باپر کو 벌ک ملائنگ کی Brigade کیا بے پیلگش اس کے محس ان کے شئے یا تھا اداع problems اسے بڑے پلیئر کا معنی اسے وہ تو اب بھی اس نے سو بار بولا ہے کہ میں بڑا پلیئر ملوز سے بڑا پلیئر کولی ہے اس نے کولی کے سامنے بھی کہا ہے کہ کولی دیرا سینے نے اس کو دیکھ کے کھلتا اگر اسے غرور ہوتا ہے تو کولی کو نہ کہتا ہے وہ ایک پاکستانیوں کے طرح بات کرتا میں خلاڑی میں خلاڑیاں سے کرتا وہ خلاڑی ہے بھی دنیا مانتی بھی ہے لیکن اس نے اس طرح نہیں کیا ہوا آپ بھی مانتا ہے کہ کولی ایک اچھا گراری ہے اس میں غرور نہیں اس کی بہر لکھ آپ کہہ سکتے ہیں تو پراشیل میں آگے وہ کہہ سکتے ہیں مگر زمان جو ہے وہ پلیئر ہے تو میرے کہاں سے وہ پلیئر نہیں گے نہ اس کی ٹیم میں جگہا میں نے کہا تجھے حسانی سی بیٹک میں بیٹک میں بیٹک کے پہلے دن بولا تھا فکر کو ایک میچ میں نہیں کلانا چاہیے حیدر علی کو چیک کرو نیا ٹائلنٹ ہے بہت بہت اچھا ہوتا ہے اس کو موپی نہیں دیا گیا جی تو دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو پساند ہے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر رہتو جاندے ہیں سبسکرائب کیجئے گا سب تک کے لئے اللہ حافظ